نواشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں آئی بی اینڈ ٹوانٹی فور پر دوستو یہ راجنیتی بڑی زبردست چیز ہے ایسی زبردست چیز ہے کہ اس راجنیتی کو کرنے کے لیے یعنی سیدھے طور پر آپ کی ہماری دیش کی سیوا کرنے کے لیے نیتا کتنا زور لگاتے ہیں پانچ سال چھپے رہتے ہیں کسی کو نظر نہیں آتے کسی کی مدد نہیں کرتے کسی کا کام نہیں کرتے لیکن جب چناو آتے ہیں تو سب دیش کی سیوا کرنے کے لیے امڑ امڑ کر لوگوں کی اوپر گرتے ہیں کسی کے پیر پکڑتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے شہر کا بیٹا ہوں کوئی کہتا ہے کہ میرا تو جنم ہی اس دیش کی راجنیتی کے لیے ہوا ہے کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید جنتا مورکھی بیٹھی ہے اس کا انتظاری کر رہی تھی کہ اسے ووٹ دے دے گی لیکن اس سب سے ہٹ کر اس لیگ پر بھی بات کریں گے اس سب سے ہٹ کر جو آپ کا کرنال کا فلال ہوت مددہ ہے وہ ہے کہ کانگریس کرنال میں ٹکٹ کس کو دینے جا رہی ہے میں ہی ہوں جو لگاتار بتا رہا ہوں کہ منوج ودوہ کا نمبر چل رہا ہے چلنا بھی چاہیے راجنیتی کر چکے ہیں دوزار چودہ میں منوحرلال خٹر کے خلاف چناو لڑا دوزار اٹھارہ میں ان کی پتنی آشا منوج ودوہ نے کرنال سے میر کے لیے چناو لڑا حالانکہ تھوڑے سے ووٹوں سے وہ ہار گئی تھی لہر پوری تھی لیکن پھر بھی راجنیتی اور چناو آخری منٹ تک کا ہوتا ہے آخری ووٹ تک کا ہوتا ہے کہیں چوک ہو گئی ہوگی لیکن دوزار اٹھارہ کے بعد منوج ودوہ جوائن کر جاتے ہیں بی جے پی کو مکہ منطری منوحرلال خٹر سے کافی پربھاوت تھے ہونا بھی چاہیے مکہ منطری تھے مکہ منطری سے کوئی پربھاوت نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا اس کے بعد پانچ سال تک بی جے پی میں رہے اب اچانک سے ان کو ایسا لگا کہ میں ہاشیے پر دھکیل دیا گیا ہوں تو انہوں نے بی جے پی چھوڑ دی پرسو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ریزائن دے دیا ہے بی جے پی سے اب بی جے پی سے ریزائن دینے کے بعد چرچہ یہ چل رہی تھی کہ منوج ودوہ کانگریس کی ٹکٹ پر کرنال سے اپچناو لڑ سکتے ہیں مکہ منطری نایب سنگھ سینی کے سامنے اب کل سے اس چرچہ کے اوپر بھی ویرام لگ گیا ہے کیونکہ کانگریس نے ایک نئے نیتہ کا کانگریس میں ایک نئے نیتہ کا نام سامنے آ گیا ہے آپ بھی انہیں جانتے ہوں گے اندری سے پور منطری رہ چکے ہیں بھیم سین میتا اب ان کا نام بتایا جا رہا ہے کہ سب سے آگے چل رہا ہے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہائی کمان سے ان کو گرین سگنل مل چکا ہے اور وہ اس کے لئے لگتار تیاریاں بھی کر رہے ہیں اب کانگریس کی طرف سے جو کرنال کے لوگ تھے جو سوچتے تھے کہ ہمیں ٹکٹ ملے گی ترلوچن سنگھ ہے سمیتہ سنگھ ہے آپ کے سریش گپتہ مطلوڑا ہے پرویش گابا پراغ گابا پنکج گابا تینوں بھائی ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے تھے حالانکہ پنجابی چہرے کے طور پر ان کی پہچان ضرور ہے کرنال میں کانگریس بھی چاہتی ہے کہ کسی پنجابی کو ٹکٹ دیا جائے کسی لوکل کو ٹکٹ دیا جائے اب بھیمسن میتہ جی کا نام سامنے چل رہا ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ بھیمسن میتہ جی کو جانتے ہوں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہو تو میں بتا دوں کہ وہ مول روپ سے اندری کے رہنے والے ہیں جلا کرنال ہی ہے لیکن کچھ سمیسے پچھلے کرنال رہ رہے ہیں ایسا مجھے پتا لگا ہے تو بھیمسن میتہ جی کا نام اب ایک نمبر پر چل رہا ہے اب بات ہوگی کہ اگر بھیمسن میتہ کانگریس کی طرف سے چناو لڑنے والے ہیں تو پھر منوج ودوہ کا کیا ہوگا منوج ودوہ تو ریزائن کر چکے ہیں بی جے پی سے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بی جے پی کا پلان ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بی جے پی کا سپانسرڈ پروگرام ہے میں اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے اس بارے میں کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے جو لوگ بات کرتے ہیں جو نیتہ بات کرتے ہیں جو باتیں ہم تک آتی ہیں میں وہ باتیں آپ تک لے کر آتا ہوں کیونکہ ایک خبر وہ نہیں ہے جو دکھائی جاتی ہے خبر ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو چھپائی جاتی ہے تو چھپی ہوئی جس کو کہتے ہیں چھپا رستم وہ خبریں میں آپ تک لے کر آتا ہوں اب ایک نئی جو چرچہ شہر میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ منوج ودوہ کو اگر کانگریس ٹکٹ نہیں دیتی تو منوج ودوہ یا ان کی پتنی آزاد امیدوار کے طور پر کرنال سے چناو لڑ سکتے ہیں اور ان کو چناو لڑوانے میں بی جے پی کے ہی کچھ نیتہوں کا ہاتھ ہے کچھ نیتہ پیچھے ہیں کوئی پردے کے پیچھے ہیں کوئی کھڑکی کے پیچھے ہیں کوئی دروازے کے پیچھے ہیں لیکن پیچھے بی جے پی کے نیتہ بھی بتائے جا رہے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ مکہ منتری منوہر لال کھٹر بار بار میں مکہ منتری بولتا ہوں بھی ساڑھے نو سال مکہ منتری رہے ہیں مکہ منتری سے پور مکہ منتری میری جبان پر آنے میں تھوڑا ٹائم تو دیکھو لگے گا کیونکہ سی ایم سٹی تھی کوئی آسان نہیں ہے سی ایم سٹی سے صرف سٹی کرنال کہنا تو اس لیے موہ سے نکل جاتا ہے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں تو پور مکہ منتری منوہر لال کھٹر کے جانے کے بعد جو بی جے بی کے نیتا ہے ان کی باچیں کھل گئی تھی کہ لیجئے ہماری سیٹ خالی ہو گئی ہے لیکن جاتے جاتے منوہر لال کھٹر جی نے یہ سیٹ سیدھے طور پر نومینیٹ کر دی نائیب سنگھ سینی کو جو اس سمیں مکہ منتری ہیں حریانہ کے خبر یہ بھی ہے کہ دو دن پہلے جو پور مکہ منتری منوہر لال کھٹر ہے انہوں نے بی جے پی کے کچھ نیتاؤں کے بیٹھک لی تھی انہوں نے کہا کہ جو نائیب سنگھ سینی کو چناو جتوان ہے وہ صرف ابھی تین چار مہینے کے لیے جتوان ہے بھائی اس کے بعد کرنال کے ہی کسی نیتا کو موقع ملے گا لاج رکھ لینا جتوان دو نائیب سنگھ سینی کو اگر جیتیں گے تو کرنال کا کافی کام ہوگا ساڑھے نو سال میں کافی ہوا تھا اس سے بھی زیادہ کام جو تین چار مہینے اس میں ہوگا ہونا بھی چاہیے بھی کرنال سمارٹ سٹی سی ایم سٹی پتہ نہیں کون کون سی سٹی بن چکی ہے آگے بھی بنتی رہے گی تو اب سوال یہ اڑتا ہے کہ کرنال کرنال ایک ایسا شہر جس کے لوگ اتنے سیدھے ہیں اتنے شریف ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کوئی امبالہ سے آکے چناو لڑتا ہے کوئی روتک سے آکے چناو لڑتا ہے کوئی سونی پت سے آکے چناو لڑتا ہے کوئی حسار سے آکے چناو لڑتا ہے آپ سوچئے کہ آج کی تاریخ میں کسی نے کوئی ویپار بھی کرنا ہو تو وہ دوسرے شہر میں جا کے نہیں کرتا اپنے شہر میں کرتا ہے نوکری کرنی پڑ جائے تو اس کی پراتھ بکتا ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہر میں کرے چناو لڑنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن چناو لڑنے کے لیے ہر نیتا کو کرنال ہی کیوں نظر آتا ہے بھئی کرنال کیا ہے کرنال کوئی مرگی کھانا ہے بھی کوئی آیا برگی چھوڑ گیا کوئی آیا برگی لے گیا کرنال ایک سیدھے سادھے لوگوں کا شہر ہے لوگ بچارے سوچتے ہیں کہ چلو یار یہ بچارہ سونی بچ سے سیوہ کرنے کے لیے آئے اسی کو موقع دے دو یہ روتک سے سیوہ کرنے کے لیے آئے اسی کو موقع دے دو امبالا سے سیوہ کرنے کے لیے آئے اسی کو موقع دے دو کسار سے سیوہ کرنے کے لیے آئے سے ہی موقع دے دو اور بچارے موقع سب کو سیوہ کرنے کے لیے بلتا ہے لیکن سب میوہ ویوہ چاٹ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں جانا بھی چاہیے سیوہ کرنے کے لیے بھائیہ کون آتا ہے پہلے چناووں میں یہ نیتا پانسا یعنی کہ آپ کے پیر پکڑتے ہیں پانسال پھر آپ ان کے پیر پکڑتے ہیں کہ بھائیہ میرا یہ کام کر دو تو نے میرے پیر پکڑتے تھے وہ کہتا ہے بھائی سب سوری میں آپ کو جانتا نہیں ہوں کرنال کی جو راج نتک گرمی ہے کرنال کے جو راج نتک سمی کرن ہے اس نے سب کو یہ سوچنے پر ویوش کر دیا ہے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے کوئی چاہتا ہے کہ لوکل چہرہ چناو لڑے کوئی چاہتا ہے کہ لوکل ایسا چہرہ چناو لڑے جو سب کو جانتا ہو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو چناو لڑوا دو اگر یہ چناو جیت گیا تو اس سے میرے پلوٹ کٹ جائیں گے میں کلونیا کاٹ لوں گا میں بڑے ویپار کر لوں گا مجھے ٹھیکے مل جائیں گے عام جنتا کی کسی کو نہیں پڑی آپ سوچئے پچھلے پانچ سال میں جب کرونا کال چل رہا تھا جب آپ کے بچوں کو سکولوں سے نکالا جا رہا تھا آپ کرایاں نہیں بھر پا رہے تھے مالک مکان آپ کو گھروں سے باہر نکال رہے تھے ان میں سے کوئی نیتا میں کسی سپیسیفک آدمی کا نام نہیں لے رہا ان میں سے کوئی بھی نیتا آپ کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آیا سب انتظار کرتے ہیں چناو کا کسی کو انتظار نہیں ہے کہ آپ کو دکھ کب ہوگا آپ کو درد کب ہوگا کب وہ آپ کی مدد کرنے کے لئے سامنے کسی کو نہیں پڑی سب کو ایک ہی چیز کی پڑی ہے کہ ہم جائیں گے جنتا کو مورخ بنائیں گے چناو جیتیں گے کلونیا کاٹیں گے ٹھیکے لیں گے امیر بنیں گے کیا کچھ کریں گے آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ سوچئے کی کسی نے آپ کے سکول کی مہنگی فیسوں کا مددہ نہیں اٹھایا کسی نے آپ کو پینشن نہیں مل رہی تھی آپ کی پروپٹی آئی ڈی نہیں مل رہی تھی بن رہی تھی آپ کا پریوار پہچان پتر نہیں بن رہا تھا اس میں دیکھتے آ رہے تھی کسی نے کوئی دکت سمجھی نہیں نا دکت تو صرف پبلک کو ہے آپ نے دیکھا کسی نیتا کو کبھی لائن میں کھڑے ہوئے آپ نے دیکھا کہ کوئی نیتا لائن میں پریوار پہچان پتر ٹھیک کروانے کے لیے کھڑا ہے پروپٹی آئی ڈی ٹھیک کروانے کے لیے کھڑا ہے ان کو جرورت ہی نہیں پڑتی کیا کرنا ہے فون کرو کام ہو جاتا ہے آپ کا کام فون پہ نہیں ہوگا بھئی اپنی فارمیلٹی پوری کرواؤں تب کام کریں گے اس سے بھی بڑی بات جو مہنگی فیسوں کا مددہ ہے دس پندرہ سال کے جو پرانے وہاں نے ان کو بند کرنے کا مددہ ہے کیا ستہ پخش کے کسی ایک بھی نیتا نے جو آپ کو اپنا بیٹا میرا بیٹا میرا چاچا میرا تاؤ کہہ کر کیا کچھ آپ کے پیر پکڑتے ہیں کسی ایک آدمی نے یہ مددہ نہیں اٹھایا کیونکہ آپ کے مددے سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو راشن نہیں مل رہا تھا راشن ڈی پو لے راشن کھا رہے تھے اس بات سے کسی کو مطلب نہیں ہے کسی نے آپ کی آواز نہیں اٹھائی ایسا اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جنتہ مورک ہے اسے اور مورک بنایا جا سکتا ہے جنتہ پاگل ہے اسے اور پاگل بنایا جا سکتا ہے ایسے میں میرے جو کیمرہ میں نے وہ کہہ رہے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اس سے زیادہ لوگ سنیں گے نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو میں نے فیلحال آپ کو بتا دیا کہ جو منوج ودوے وہ شاید آج آج چناب لڑ سکتے ہیں میں نے آپ کو فون کرنے سے پہلے انہیں فون کیا تھا انہوں نے فون اٹھایا نہیں بیزی ہوں گے میں نے کہا ایک بار ان سے بھی پوچھ لوں بھی چرچائے چل رہی ہیں ابھی جس میں سچائک ہے لیکن بیزی ہوں گے چنابوں کا ٹائم جل رہا ہے کئی جگہ میٹنگ ہوتی ہے کئی لوگ آئے ہوتے ہیں سپورٹر آئے ہوتے ہیں تو بیزی ہوں گے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی کے لیڈر ان کو آگے کر رہے ہیں کہ بھی آپ ازاد چناب لڑو کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر نائب سنگھ سینی چناب ہاریں گے تو جا کر ان کے راستے کھلیں گے تو اب دیکھنا ہے کہ نائب سنگھ سینی چناب جیتے ہیں یا ہارتے ہیں منوج ودوہ چناب لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے لڑتے ہیں تو کہاں سے لڑتے ہیں کانگریس ٹکٹ دے گی یا پھر کیا کچھ وہ رہے گا اور بھیم سن میتہ کو کانگریس کی ٹکٹ بتائے جا رہے ہیں تو لوچن سنگھ سمیتہ سنگھ کیا کریں گے پنجابی چہروں میں ایک بڑا نام پرویش گابا کا بھی ہے پنکج گابا کا بھی پراغ گابا کا بھی ہے ان کو بھی یہ امید ہے کہ ہم کب سے سالوں سے لگے ہوئے شاید ہمارا بھی نمبر پڑے گا پڑنا بھی چاہیے کیونکہ لوکل ہیں لوکل مدو کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں ہر چیز کو تو اب دیکھنا ہوگا کی اب اگلے دو تین دن میں کیا بڑی development ہوتی ہے میں آپ کو ایک ایک کر کر چیزیں بتاتا رہوں گا جڑے رہیے گا ایوین ٹوٹی فور کے ساتھ ہر قبر دیکھیے بتاتے رہیں گے کہ کہاں سے کون چناو لڑنے والا ہے کون جیتنے والا ہے کوئی کون ہارنے والا ہے کون آپ کو دھوکہ دینے